عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةِ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بائید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول دی ہے اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور و رحیم ہے دشمنی مول لی ہے اوپر کی آیات میں مسلمانوں کو اپنے کافر اشتداروں سے قطع تعلق کی جو ترقین کی گئی تھی اس پر سچے اہل ایمان اگرچہ بڑے صبر کے ساتھ عمل کر رہے تھے مگر اللہ کو معلوم تھا کہ اپنے ماں باپ بھائی بہنوں اور قریب ترین عزیزوں سے تعلق توڑ لینا کیسا سخت کام ہے اور اس سے اہل ایمان کے دلوں پر کیا کچھ گزر رہی ہے اس لئے اللہ تعالی نے ان کو تسلی دی کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہارے یہی رشتدار مسلمان ہو جائیں گے اور آج کی دشمنی کل پھر محبت میں تبدیل ہو جائے گی جب یہ بات فرمائی گئی تھی اس وقت کوئی شخص بھی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ نتیجہ کیسے رونما ہوگا مگر ان آیات کے نزول پر چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا قریش کے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے اور مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس چیز کی انہیں امید دلائی گئی تھی وہ کیسے پوری ہوئی لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَلِي الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برطاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس مقام پر ایک شخص کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دشمنی نہ کرنے والے کافروں کے ساتھ نیک برطاؤت تو خیر ٹھیک ہے مگر کیا انصاف بھی صرف انہی کے لئے مخصوص ہے اور کیا دشمن کافروں کے ساتھ بے انصافی کرنی چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ سیاق و سباق میں دراصل انصاف ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ عداوت نہیں برتتا انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ عداوت نہ برتو دشمن اور غیر دشمن کو ایک درجے میں رکھنا اور دونوں سے ایک ہی سا سلوک کرنا انصاف نہیں ہے تمہیں ان لوگوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کا حق ہے جنہوں نے ایمان لانے کی پاداش میں تم پر ظلم توڑے اور تم کو وطن سے نکل جانے پر مجبور کیا اور نکالنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑا مگر جن لوگوں نے اس ظلم میں کوئی حصہ نہیں لیا انصاف یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور رشتے اور برادری کے لحاظ سے ان کے جو حقوق تم پر آئد ہوتے ہیں انہیں ادا کرنے میں کمی نہ کرو انما ينهاکن الله عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیاركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں سابقہ آیات میں کفار سے جس طرق تعلق اہدایت کی گئی تھی اس کے متعلق لوگوں کو یہ غلط فہمی لائق ہو سکتی تھی کہ یہ ان کے کافر ہونے کی وجہ سے ہے اس لیے ان آیات میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس کی اصل وجہ ان کا کفر نہیں بلکہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ ان کی اداوت اور ان کی ظالمانہ روش ہے لہٰذا مسلمانوں کو دشمن کافر اور غیر دشمن کافر میں فرق کرنا چاہیے اور ان کافروں کے ساتھ احسان کا برطاؤ کرنا چاہیے جنہوں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی برائی نہ کی ہو اس کی بہترین تشریف وہ واقعہ ہے جو حضرت اسما بن ابی بکر اور ان کی کافر ماں کے درمیان پیش آیا تھا حضرت ابو بکر کی ایک بیوی قتیلا بن ابدالعزہ کافرہ تھیں اور حجرت کے بعد مکہ ہی میں رہ گئی تھیں حضرت اسما انہی کے بطن سے پیدا ہوئی تھی صلحہ ہدیبیہ کے بعد جب مدینہ اور مکہ کے درمیان آمد رفت کا راستہ کھل گیا تو وہ بیٹی سے ملنے کے لئے مدینہ آئیں اور کچھ تحفہ تحائف بھی لائیں حضرت اسما کی اپنی روایت یہ ہے کہ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اپنی ماں سے مل لوں اور کیا میں ان سے صلحہ رحمی بھی کر سکتی ہوں حضور نے جواب دیا اس سے صلحہ رحمی کرو مسند احمد بخاری مسلم حضرت اسما کے صحابزاد عبداللہ بن زبیر اس واقعی کی مزید تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے حضرت اسما نے ماں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا بعد میں جب اللہ اور اس کے رسول کی اجازت مل گئی تب وہ ان سے ملیں مسند احمد ابن جریر ابن ابی حاتم اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لئے اپنے کافر ماں باپ کی خدمت کرنا اور اپنے کافر بھائی بہنوں اور رشتداروں کی مدد کرنا جائز ہے جبکہ وہ دشمن اسلام نہ ہوں اور اسی طرح زمی مساکین پر صدقات بھی صرف کیے جا سکتے ہیں احکام القرآن للجساس روح المعانی یا ایہا الَّذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اللہ اعلم باییمانهن اللہ اعلم باییمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الی کفار فلا ترجعوهن الی کفار فلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنفحوهن إذا آتيتموهن أجورهم وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقَتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پرتال کر لو اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیئے تھے وہ انہیں پھیر دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیئے تھے وہ تم واپس مانگ لو اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیئے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں یہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے کفار کی طرف واپس نہ کرو اس حکم کا پس منظر یہ ہے کہ سلیہ حدیبیہ کے بعد اول اول تو مسلمان مرد مکہ سے بھاگ بھاگ کر مدینہ آتے رہے اور انہیں معایدے کی شرائط کے مطابق واپس کیا جاتا رہا پھر مسلمان عورتوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور سب سے پہلے ام کلسوم بن اقبہ بن ابی معاید حجرت کر کے مدینہ پہنچی کفار نے معایدے کا حوالہ دے کر ان کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا اور ام کلسوم کے دو بھائی ولید بن اقبہ اور عمارہ بن اقبہ انہیں واپس لے جانے کے لیے مدینہ پہنچ گئے اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا حدیبیہ کے معاہدے کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا یہاں جواب دیا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہوں اور یہ اتمنان کر لیا جائے کہ واقعی وہ ایمان ہی کے خاطر حجرت کر کے آئی ہیں کوئی اور چیز انہیں نہیں لائی ہے تو انہیں واپس نہ کیا جائے اس مقام پر احادیث کی روایت بالمانہ سے ایک بڑی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے جسے حل کرنا ضروری ہے سلح حدیبیہ کی شرائط کے مطالب احادیث میں جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ اکثر و بیشتر بالمانہ روایات ہیں زیر بحث شرط کے مطالب ان میں سے کسی روایت کے الفاظ یہ ہیں یعنی تم میں سے جو شخص ہمارے پاس آئے گا اسے ہم واپس نہ کریں گے اور ہم میں سے جو تمہارے پاس جائے گا اسے تم واپس کرو گے اسی میں یہ الفاظ ہیں یعنی رسول اللہ کے پاس ان کے اصحاب میں سے جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر آئے گا اسے وہ واپس کر دیں گے اور کسی میں ہے قریش میں سے جو شخص محمد کے پاس اپنے ولی کی اجازت کے بغیر جائے گا اسے وہ قریش کو واپس کر دیں گے ان روایات کا طرز بیان خود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان میں معاہدے کی اس شرط کو ان الفاظ میں نقل نہیں کیا گیا ہے جو اصل معاہدے میں لکھے گئے تھے بلکہ راویوں نے ان کا مفہوم خود اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے لیکن چونکہ بقصت روایات اسی نوعیت کی ہیں اس لئے عام طور پر مفسرین و محدثین نے اس سے یہی سمجھا کہ معاہدہ عام تھا جس میں عورت مرد سب داخل تھے اور عورتوں کو بھی اس کی روح سے واپس ہونا چاہیے تھا اس کے بعد جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ مومن عورتیں واپس نہ کی جائیں تو ان حضرات نے اس کی یہ تعویل کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومن عورتوں کی حد تک معاہدہ توڑ دینے کا فیصلہ فرما دیا مگر یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے جس کو اس آسانی کے ساتھ قبول کر لیا جائے اگر معاہدہ فی الواقع بلا تخصیص مرد و زن سب کے لئے عام تھا تو آخر یہ کیسے جائز ہو سکتا تھا کہ ایک فریق اس میں یک طرفہ ترمیم کر دے یا اس کے کسی جز کو بطور خود بدل ڈالے اور بالفرض ایسا کیا بھی گیا تھا تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ قریش کے لوگوں نے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا قریش والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایک ایک بات پر گرفت کرنے کے لئے خار کھائے بیٹھے تھے انہیں اگر یہ بات ہاتھ آ جاتی کہ آپ شرائط معاہدہ کی سری خلاف ورزی کر گزرے ہیں تو وہ زمین و آسمان سر پر اٹھا لیتے لیکن ہمیں کسی روایت میں اس کا شائبت تک نہیں ملتا کہ انہوں نے قرآن کے اس فیصلے پر ذرہ برابر بھی چون و چرا کی ہو یہ ایسا سوال تھا جس پر غور کیا جاتا تو معاہدہ کے اصل الفاظ کی جستجو کر کے اس پیچیدگی کا حل تلاش کیا جاتا مگر بہت سے لوگوں نے تو اس کی طرف توجہ نہ کی اور بعض حضرات مثلا قاضی ابو بکر ابن عربی نے توجہ کی بھی تو انہوں نے قریش کے اعتراض نہ کرنے کی یہ توجہ تک کرنے میں تعمل نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور موجزہ اس معاملے میں قریش کی زبان بند کر دی تھی تاجب ہے کہ اس توجہ پر ان حضرات کا ذہن کیسے مطمئن ہوا اصل بات یہ ہے کہ معاہدہ صلح کی یہ شرط مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ کفار قریش کی طرف سے تھی اور ان کی جانب سے ان کے نمائندے سحیل بن عمر نے جو الفاظ معاہدے میں لکھوائے تھے وہ یہ تھے اللہ یاتی کا مننا رجلن وَإِنْكَانَ عَلَىٰ دِينِكَ إِلَّا رَدَتْتَهُ عَلَيْنَا یعنی اور یہ کہ تمہارے پاس ہم میں سے کوئی مرد بھی آئے اگرچہ وہ تمہارے دین ہی پر ہو تم اسے ہماری طرف واپس کر دوگے معاہدے کے یہ الفاظ بخاری کتاب الشروط باب الشروط فالجہاد والمصالحہ میں قوی سنت کے ساتھ نقل ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ سحیل نے رجل کا لفظ شخص کے معنی میں استعمال کیا ہو لیکن یہ اس کی ذہنی مراد ہوگی معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہ رجل ہی تھا جو عربی زبان میں مرد کے لئے بولا جاتا ہے اسی بنا پر جب ام کلسوم بنت اقبا کی واپسی کا مطالبہ لے کر ان کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو امام زہری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرنے سے یہ کہہ کر انکار فرمایا کہ کان الشرط فر رجال دون النساء یعنی شرط مردوں کے بارے میں تھی نہ کہ عورتوں کے بارے میں احکام القرآن ابن عربی تفسیر کبیر امام رازی اس وقت تک خود قریش کے لوگ بھی اس غلط فہمی میں تھے کہ معایدے کا اطلاق ہر طرح کے مہاجرین پر ہوتا ہے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت مگر جب حضور نے ان کو معایدے کے ان الفاظ کی طرف توجہ دلائی تو وہ دمبخود رہ گئے اور انہیں ناچار اس فیصلے کو ماننا پڑا معایدے کی اس شرط کے لحاظ سے مسلمانوں کو حق تھا کہ جو عورت بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آتی خواہ وہ کسی غرص سے آتی اسے واپس دینے سے انکار کر دیتے لیکن اسلام کو صرف مومن عورتوں کی حفاظت سے دلچسپی تھی ہر طرح کی بھاگنے والی عورتوں کے لیے مدینہ طیبہ کو پناگاہ بنانا مقصود نہ تھا اس لئے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جو عورتیں حجرت کر کے آئیں اور اپنے مومن ہونے کا اظہار کریں ان سے پوچھ گچھ کر کے اپنا اتمنان کر لو کہ وہ واقعی ایمان لے کر آئی ہیں اور جب اس کا اتمنان ہو جائے تو ان کو واپس نہ کرو چنانچہ اس ارشاد الہی پر عمل درامت کرنے کے لیے جو قائدہ بنایا گیا وہ یہ تھا کہ جو عورتیں حجرت کر کے آتی تھیں ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا وہ اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتی ہیں اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے خاطر نکل کر آئی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شوہر سے بگڑ کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی ہوں یا ہمارے ہاں کے کسی مرد کی محبت ان کو لے آئی ہو یا کوئی اور دنیوی غرض ان کے اس فعل کی محرک ہوئی ہو ان سوالات کا اتمنان بخش جواب جو عورتیں دے دیتی تھیں صرف ان کو روک لیا جاتا تھا باقی سب کو واپس کر دیا جاتا تھا ابن جریر بہاوالہ ابن عباس قطادہ مجاہد اکرمہ ابن سید اس آیت میں قانون شہدت کا بھی ایک اصولی ذابطہ بیان کر دیا گیا ہے اور اس کی مزید توسیح اس طریقے کار سے ہو گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل درامت کے لیے مقرر فرمایا تھا آیت میں تین باتیں فرمائی گئی ہیں ایک یہ کہ حجرت کرنے والی جو عورتیں اپنے آپ کو مومن ہونے کی حیثیت سے پیش کریں ان کے ایمان کی جانچ کرو دوسرے یہ کہ ان کے ایمان کی حقیقت کو تو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے تمہارے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں ایمان لائی ہیں تیسرے یہ کہ جانچ پڑتال سے جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں واپس نہ کرو پھر اس حکم کے مطابق ان عورتوں کے ایمان کی جانچ کرنے کے لیے جو طریقہ حضور نے مقرر فرمایا وہ یہ تھا کہ ان عورتوں کے حلفیہ بیان پر اعتماد کیا جائے اور ضروری جرہ کر کے یہ اتمنان کر لیا جائے کہ ان کی ہجرت کا محرک ایمان کے سوا کچھ اور نہیں ہے اس سے اول تو یہ قائدہ معلوم ہوا کہ معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے عدالت کو حقیقت کا علم حاصل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف وہ علم کافی ہے جو شہادتوں سے حاصل ہوتا ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم ایک شخص کے حلفیہ بیان پر اعتماد کریں گے تا وقتے کہ کوئی سری قرینہ اس کے قاضب ہونے پر دلالت نہ کر رہا ہو تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی اپنے عقیدے اور ایمان کے متعلق خود جو خبر دے رہا ہو ہم اسے قبول کریں گے اور اس بات کی کھوج میں نہ پڑیں گے کہ فی الواقع اس کا وہی عقیدہ ہے جو وہ بیان کر رہا ہے الا یہ کہ کوئی سری علامت ہمارے سامنے ایسی ظاہر ہو جائے جو اس کی تردید کر رہی ہو اور چوتھی بات یہ کہ ایک شخص کے جن ذاتی حالات کو دوسرا کوئی نہیں جان سکتا ان پر اسی کے بیان پر بھروسہ کیا جائے گا مثلا طلاق اور عدت کے معاملات میں عورت کے حیض اور طہر کے متعلق اس کا اپنا بیان ہی متبر ہوگا خواہ وہ جھوٹ بولے یا سچ انہی قواعد کے مطابق علم حدیث میں بھی ان روایات کو قبول کیا جائے گا جن کے راویوں کا ظاہر حال ان کے راستباز ہونے کی شہدت دے رہا ہو اللہ یہ کہ کچھ دوسرے قرائن ایسے موجود ہوں جو کسی روایت کے قبول میں مانے ہوں ان کے مہر ان کو ادا کر دو مطلب یہ ہے کہ ان کے کافر شہروں کو ان کے جو مہر واپس کیے جائیں گے وہی ان عورتوں کے مہر شمار نہ ہوں گے بلکہ اب جو مسلمان بھی ان میں سے کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے وہ اس کا مہر ادا کرے اور اس سے نکاح کر لے وہ واپس مانگ لیں ان آیات میں چار بڑے اہم حکم بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق اسلام کے آئلی قوانین سے بھی ہے اور بین الاقوام قانون سے بھی اول یہ کہ جو عورت مسلمان ہو جائے وہ اپنے کافر شہر کے لئے حلال نہیں رہتی اور نہ کافر شہر اس کے لئے حلال رہتا ہے دوسرے یہ کہ جو منکوحہ عورت مسلمان ہو کر دارو کفر سے دارو الاسلام میں ہجرت کرائے اس کا نکاح آپ سے آپ ٹوٹ جاتا ہے اور جو مسلمان بھی چاہے اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کر سکتا ہے تیسرے یہ کہ جو مرد مسلمان ہو جائے اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی بیوی اگر کافر رہے تو وہ اس سے اپنے نکاح میں روکے رکھے چوتھے یہ کہ اگر دارو الکفر اور دارو الاسلام کے درمیان سلح کے تعلقات موجود ہوں تو اسلامی حکومت کو دارو الکفر کی حکومت سے یہ معاملہ تیہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کفار کی جو منکوحہ عورتیں مسلمان ہو کر دارو الاسلام میں ہجرت کرائی ہوں ان کے مہر مسلمانوں کی طرف سے واپس دے دیے جائیں اور مسلمانوں کی منکوحہ کافر عورتیں جو دارو الکفر میں رہ گئی ہوں ان کے مہر کفار کی طرف سے واپس مل جائیں ان حکام کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ آغاز اسلام میں بکسرت مرد ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا مگر ان کی بیویاں مسلمان نہ ہوئیں اور بہت سی عورتیں ایسی تھیں جو مسلمان ہو گئیں مگر ان کے شوہروں نے اسلام قبول نہ کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر ابو العاس غیر مسلم تھے اور کئی سال تک غیر مسلم رہے ابتدائی دور میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ مسلمان عورت کے لیے اس کا کافر شوہر اور مسلمان مرد کے لیے اس کی مشرق بیوی حلال نہیں ہے اس لیے ان کے درمیان ازدواجی رشتے برقرار رہے حجرت کے بعد بھی کئی سال تک یہ صورتحال رہی کہ بہت سی عورتیں مسلمان ہو کر حجرت کر آئیں اور ان کے کافر شوہر دارالکفر میں رہے اور بہت سے مسلمان مرد حجرت کر کے آگئے اور ان کی کافر بیویاں دارالکفر میں رہ گئیں مگر اس کے باوجود ان کے درمیان رشتہ ازدواج قائم رہا اس سے خاص طور پر عورتوں کے لیے بڑی پیچیدگی پیدا ہو رہی تھی کیونکہ مرد تو دوسرے نکاح بھی کر سکتے تھے مگر عورتوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ جب تک سابق شوہروں سے ان کا نکاح فس نہ ہو جائے وہ کسی اور شخص سے نکاح کر سکیں سلحہ حدیبیہ کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئیں سابق کے ازدواجی رشتوں کو ختم کر دیا اور آئندہ کے لیے ان کے بارے میں قطعی اور واضح قانون بنا دیا فقہہ اسلام نے اس قانون کو چار بڑے بڑے انوانات کے تحت مرتب کیا ہے ایک وہ حالت جس میں زوجین داور الاسلام میں ہوں اور ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا کافر رہے دوسرے وہ حالت جس میں زوجین داور الکفر میں ہوں اور ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا کافر رہے تیسرے وہ حالت جس میں زوجین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کر دارالسلام میں ہجرت کر کے آ جائے اور دوسرا دارالکفر میں کافر رہے چوتھے وہ حالت جس میں مسلم زوجین میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے زیل میں ہم ان چاروں حالتوں کے متعلق پقہا کے مسالک الگ الگ بیان کرتے ہیں نمبر ایک پہلی صورت میں اگر اسلام شوہر نے قبول کیا ہو اور اس کی بیوی عیسائی یا یہودی ہو اور وہ اپنے دین پر قائم رہے تو دونوں کے درمیان نکاح باقی رہے گا کیونکہ مسلمان مرد کے لیے اہل کتاب بیوی جائز ہے یہ عمر تمام فقہہ کے درمیان متفق علیہ ہے اور اگر اسلام قبول کرنے والے مرد کی بیوی غیر اہل کتاب میں سے ہو اور وہ اپنے دین پر قائم رہے تو ہنفیہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ عورت کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا قبول کرے تو نکاح باقی رہے گا نہ قبول کرے تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اس صورت میں اگر زوجین کے درمیان خلوت ہو چکی ہو تو عورت مہر کی مستحق ہوگی اور خلوت نہ ہوئی ہو تو اس کو مہر پانے کا حق نہ ہوگا کیونکہ فرقت اس کے انکار کی وجہ سے واقع ہوئی ہے المبسود ہدایہ پتھ القدیر امام شافی اور امام احمد کہتے ہیں کہ اگر زوجین کے درمیان خلوت نہ ہوئی ہو تو مرد کے اسلام قبول کرتے ہی عورت اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی اور اگر خلوت ہو چکی ہو تو عورت تین مرتبہ ایام مہواری آنے تک اس کے نکاح میں رہے گی اس دوران میں وہ خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی رہے گا ورنہ تیسری بار ایام سے فارغ ہوتے ہی آپ سے آپ فسخ ہو جائے گا امام شافی یہ بھی فرماتے ہیں کہ زمیوں کو ان کے مذہب سے تعرض نہ کرنے کی جو زمانت ہماری طرف سے دی گئی ہے اس کی بنا پر یہ درست نہیں ہے کہ عورت کے سامنے اسلام پیش کیا جائے لیکن درحقیقت یہ ایک کمزور بات ہے کیونکہ ایک زمی عورت کے مذہب سے تعرض تو اس صورت میں ہوگا جب اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے اس سے صرف یہ کہنا کوئی بیجا تعرض نہیں ہے کہ تُو اسلام قبول کر لے تو اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکے گی ورنہ تجھے اس سے الگ کر دیا جائے گا حضرت علی کے زمانے میں اس کی نظیر پیش بھی آ چکی ہے عراق کے ایک مجوسی زمیدار نے اسلام قبول کیا اور اس کی بیوی کافر رہی حضرت علی نے اس کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور جب اس نے انکار کیا تب آپ نے دونوں کے درمیان تفریق کرا دی حل مبسوط امام مالک کہتے ہیں کہ اگر خلوت نہ ہو چکی ہو تو مرد کے اسلام لاتے ہی اس کی کافر بیوی اس سے فورا جدا ہو جائے گی اور اگر خلوت ہو چکی ہو تو عورت کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا اور اس کے انکار کی صورت میں جدائی واقع ہو جائے گی المغنی لابن قدامہ اور اگر اسلام عورت نے قبول کیا ہو اور مرد کافر رہے خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا غیر اہل کتاب میں سے تو حنفیہ کہتے ہیں کہ دونوں میں خلوت ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو ہر صورت میں شوہر کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا قبول کر لے تو عورت اس کے نکاح میں رہے گی انکار کر دے تو قاضی دونوں میں تفریق کرا دے گا اس دوران میں جب تک مرد اسلام سے انکار نہ کرے عورت اس کی بیوی تو رہے گی مگر اس کو مقاربت کا حق نہ ہوگا شوہر کے انکار کی صورت میں تفریق طلاق بائن کے حکم میں ہوگی اگر اس سے پہلے خلوت نہ ہوئی ہو تو عورت نصف مہر پانے کی تقدار ہوگی اور خلوت ہو چکی ہو تو عورت پورا مہر بھی پائے گی اور عدت کا نفقہ بھی المبسود ہدایہ پتر قدیر امام شافی کے نزدیک خلوت نہ ہونے کی صورت میں عورت کے اسلام قبول کرتے ہی نکاح فسخ ہو جائے گا اور خلوت ہونے کی صورت میں عدت ختم ہونے تک عورت اس مرد کے نکاح میں رہے گی اس مدت کے اندر وہ اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی رہے گا ورنہ عدت گزرتے ہی جدائی واقع ہو جائے گی لیکن مرد کے معاملے میں بھی امام شافی نے وہی رائے ظاہر کی ہے جو عورت کے معاملے میں اوپر منقول ہوئی کہ اس کے سامنے اسلام پیش کرنا جائز نہیں ہے اور یہ مسلک بہت کمزور ہے حضرت عمر کے زمانے میں متعدد واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ عورت نے اسلام قبول کر لیا اور مرد سے اسلام لانے کے لئے کہا گیا اور جب اس نے انکار کر دیا تو دونوں کے درمیان تفریق کرا دی گئی مثلا بنی تغلب کے ایک عیسائی کی بیوی کا معاملہ ان کے سامنے پیش ہوا انہوں نے مرد سے کہا یا تو تو اسلام قبول کر لے ورنہ میں تم دونوں کے درمیان تفریق کر دوں گا اس نے انکار کیا اور آپ نے تفریق کی ڈگری دے دی بحض الملک کی ایک نومسلم زمیندارنی کا مقدمہ بھی ان کے پاس بھیجا گیا اس کے معاملے میں بھی انہوں نے حکم دیا کہ اس کے شوہر کے سامنے اسلام پیش کیا جائے اگر وہ قبول کر لے تو بہتر ورنہ دونوں میں تفریق کرا دی جائے یہ واقعات صحابہ کرام کے سامنے پیش آئے تھے اور کسی کا اختلاف منقول نہیں ہے احکام القرآن للجساس المبسود فطر القدیر امام مالک کی رائے اس معاملے میں یہ ہے کہ اگر خلوت سے پہلے عورت مسلمان ہو جائے تو شوہر کے سامنے اسلام پیش کیا جائے وہ قبول کر لے تو بہتر ورنہ فوراں تفریق کرا دی جائے اور اگر خلوت ہو چکی ہو اور اس کے بعد عورت اسلام لائی ہو تو زمانہ عدد ختم ہونے تک انتصار کیا جائے اس مدت میں شوہر اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی رہے گا ورنہ عدد گزرتے ہی فرقت واقع ہو جائے گی امام احمد کا ایک قول امام شافی کی تائید میں ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ زوجین کے درمیان اختلاف دین واقع ہو جانا بہرحال پوری تفریق کا مجب ہے فاخلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو المغنی نمبر دو دارالکفر میں اگر عورت مسلمان ہو جائے اور مرد کافر رہے یا مرد مسلمان ہو جائے اور اس کی بیوی جو عیسائی یا یہودی نہ ہو بلکہ کسی غیر کتابی مذہب کی ہو اپنے مذہب پر قائم رہے تو ہنفیہ کے نزدیک خواہ ان کے درمیان خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تفریق واقع نہ ہوگی جب تک عورت کو تین مرتبہ ایام مہواری نہ آ جائیں یا اس کے غیر حائضہ ہونے کی صورت میں تین مہینے نہ گزر جائیں اس دوران میں اگر دوسرا فریق بھی مسلمان ہو جائے تو نکاح باقی رہے گا ورنہ یہ مدت گزرتے ہی فرقت واقع ہو جائے گی امام شافی اس معاملے میں بھی خلوت اور عدم خلوت کے درمیان فرق کرتے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اگر خلوت نہ ہوئی ہو تو زوجین کے درمیان دین کا اختلاف واقع ہوتے ہی فرقت ہو جائے گی اور اگر خلوت ہو جانے کے بعد دین کا اختلاف رونما ہوا ہو تو عدد کی مدت ختم ہونے تک ان کا نکاح باقی رہے گا اس دوران میں اگر دوسرا فریق اسلام قبول نہ کرے تو عدد ختم ہونے کے ساتھ ہی نکاح بھی ختم ہو جائے گا المبسوط فتح القدیر احکام القرآن للجساس نمبر تین جس صورت میں زوجین کے درمیان اختلاف دین کے ساتھ اختلاف دار بھی واقع ہو جائے یعنی ان میں سے کوئی ایک دار القفر میں کافر رہے اور دوسرا دار الاسلام کی طرف حجرت کر جائے اس کے متعلق خنفیہ کہتے ہیں کہ دونوں کی درمیان نکاح کا تعلق آپ سے آپ ختم ہو جائے گا اگر حجرت کرنے والی عورت ہو تو اسے فوراں دوسرا نکاح کر لینے کا حق حاصل ہے اس پر کوئی عدد نہیں ہے البتہ مقاربت کے لیے اس کے شوہر کو استبراء رحم کی خاطر ایک مرتبہ ایام مہواری آجانے تک انتظار کرنا ہوگا اور اگر وہ حاملہ ہو تب بھی نکاح ہو سکتا ہے مگر مقاربت کے لیے وضع حمل تک انتظار کرنا ہوگا امام ابو یوسف اور امام محمد نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے صرف اتنا اختلاف کیا ہے کہ ان کے نزدیک عورت پر عدد لازم ہے اور اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل سے پہلے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا امام شافعی امام احمد اور امام مالک کہتے ہیں کہ اختلاف دار کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے بلکہ اصل چیز صرف اختلاف دین ہے یہ اختلاف اگر زوجین میں واقع ہو جائے تو احکام وہی ہیں جو دارالسلام میں زوجین کے درمیان یہ اختلاف واقع ہونے کے احکام ہیں امام شافعی اپنی مذپورہ بالا رائے کے ساتھ ساتھ ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورت کے معاملے میں یہ رائے بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کافر شوہر سے لڑ کر اس کے حق زوجیت کو ساقط کرنے کے ارادے سے آئی ہو تو اختلاف دار کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے اس قصد کی بنا پر فوراں پرقت واقع ہو جائے گی المبسوط وہ ہدایہ لیکن قرآن مجید کی زیر بحث آیت پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس معاملے میں صحیح ترین رائے وہی ہے جو امام ابو حنیفہ نے ظاہر فرمائی ہے اللہ تعالی نے یہ آیت ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں ہی کے بارے میں نازل فرمائی ہے اور انہی کے حق میں یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے ان کافر شوہروں کے لئے حلال نہیں رہی جنہیں وہ دارال کفر میں چھوڑ آئی ہیں اور دارال اسلام کے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ان کے مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر لیں دوسری طرف مہاجر مسلمانوں سے خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ اپنی ان کافر بیویوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو جو دارال کفر میں رہ گئی ہیں اور کفار سے اپنے وہ مہر واپس مانگ لو جو تم نے ان عورتوں کو دیئے تھے ظاہر ہے کہ یہ صرف اختلاف دین ہی کے احکام نہیں ہیں بلکہ ان احکام کو جس کیس نے یہ خاص شکل دے دی ہے وہ اختلاف دار ہے اگر ہجرت کی بنا پر مسلمان عورتوں کے نکاح ان کے کافر شوہروں سے ٹوٹنا گئے ہوتے تو مسلمانوں کو ان سے نکاح کر لینے کی اجازت کیسے دی جا سکتی تھی اور وہ بھی اس طرح کہ اس اجازت میں عدت کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں ہے اسی طرح اگر لا تم سکو بے عسم القوافر کا حکم آ جانے کے بعد بھی مسلمان مہاجرین کی کافر بیویاں ان کے نکاح میں باقی رہ گئی ہوتی ہیں تو ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا جاتا کہ انہیں طلاق دے دو مگر یہاں اس کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں بلا شب یہ صحیح ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر اور حضرت طلحہ اور بعض دوسرے مہاجرین نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تھی مگر یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ان کے لئے ایسا کرنا ضروری تھا اور ان بیویوں کے ساتھ تعلق زوجیت کا انقطع ان کے طلاق دینے پر موقوف تھا اور اگر وہ طلاق نہ دیتے تو وہ بیویاں ان کے نکاح میں باقی رہ جاتی ہیں اس کے جواب میں عہد نوی کے تین واقعات کی نظیریں پیش کی جاتی ہیں جن کو اس عمر کا ثبوت قرار دیا جاتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف دار کے باوجود مومن اور کافر زوجین کے درمیان نکاح کا تعلق برقرار رکھا پہلا واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے ذرا پہلے ابو سفیان مرز زہران یعنی موجودہ وادی فاطمہ کے مقام پر لشکر اسلام میں آئے اور یہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کی بیوی ہند مکہ میں کافر رہیں پھر فتح مکہ کے بعد ہند نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر ہی ان کو سابق نکاح پر برقرار رکھا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد اکرمہ بن ابی جہل اور حکیم بن حضام مکہ سے فرار ہو گئے اور ان کے پیچھے دونوں کی بیویاں مسلمان ہو گئیں پھر انہوں نے حضور سے اپنے شوہروں کے لیے امان لے لی اور جا کر ان کو لے آئیں دونوں اصحاب نے حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی سابق نکاحوں کو برقرار رکھا تیسرا واقعہ حضور کی اپنی صاحبزادی حضرت زینب کا ہے جو حجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئی تھی اور ان کے شوہر ابو العاس بحالت کفر مکہ ہی میں مقیم رہ گئے تھے ان کے مطالق مسند احمد ابو دعوت ترمزی اور ابن ماجہ میں ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ وہ سن آٹھ حجری میں مدینہ آ کر مسلمان ہوئے اور حضور نے تجدید نکاح کے بغیر سابق نکاح ہی پر صاحبزادی کو ان کی زوجیت میں رہنے دیا لیکن ان میں سے پہلے دو واقعے تو درقیقت اختلاف دار کی تعریفی میں نہیں آتے کیونکہ اختلاف دار اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک شخص عارضی طور پر ایک دار سے دوسرے دار کی طرف چلا گیا یا فرار ہو گیا بلکہ یہ اختلاف صرف اس صورت میں واقع ہوتا ہے جب کوئی آدمی ایک دار سے منتقل ہو کر دوسرے دار میں آباد ہو جائے اور اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان موجودہ زمانی کی استلاح کے مطابق قومیت یعنی نیشنیلیٹی کا فرق واقع ہو جائے رہا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا معاملہ تو اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت ابن عباس کی ہے جس کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کی ہے جس کو امام احمد ترمیزی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اس دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی کو جدید نکاح اور جدید مہر کے ساتھ پھر ابو العاسی کی زوجیت میں دے دیا اس اختلاف روایت کی صورت میں اول تو یہ نظیر ان حضرات کے لئے قطعی دلیل نہیں رہتی جو اختلاف دار کی قانونی تاثیر کا انکار کرتے ہیں دوسرے اگر وہ ابن عباس ہی کی روایت کے صحیح ہونے پر اسرار کریں تو یہ ان کے مسلک کے خلاف پڑتی ہے کیونکہ ان کے مسلک کی روح سے تو جن میاں بیوی کے درمیان اختلاف دین واقع ہو گیا ہو اور وہ باہم خلوت کر چکے ہوں ان کا نکاح عورت کو صرف تین مرتبہ ایام مہواری آنے تک باقی رہتا ہے اس دوران میں دوسرا فریق اسلام قبول کر لے تو زوجیت قائم رہتی ہے ورنہ تیسری بار ایام آتے ہی نکاح کئی سال گزر چکے تھے حضرت زینب کی ہجرت کے چھ سال بعد اب العاص ایمان لائے تھے اور ان کے ایمان لانے سے کم از کم دو سال پہلے قرآن میں وہ حکم نازل ہو چکا تھا جس کی روح سے مسلمان عورت مشرقین پر حرام کر دی گئی تھی چوتھا مسئلہ ارتداد کا ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ زوجین ایک ساتھ مرتد ہو جائیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک مرتد ہو اور دوسرا مسلمان رہے اگر زوجین ایک ساتھ مرتد ہو جائیں تو شافیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ خلوت سے پہلے ایسا ہو تو فوراں اور خلوت کے بعد ہو تو عدد کی مدد ختم ہوتے ہی دونوں کا وہ نکاح ختم ہو جائے جو حالت اسلام میں ہوا تھا اس کے برعکس حنفیہ کہتے ہیں کہ اگرچہ قیاس یہی کہتا ہے کہ ان کا نکاح فسخ ہو جائے لیکن حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو فتنہ ارتداد برپا ہوا تھا اس میں ہزار آدمی مرتد ہوئے پھر مسلمان ہو گئے اور صحابہ کرام نے کسی کو بھی تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا اس لئے ہم صحابہ کے متفقہ فیصلے کو قبول کرتے ہوئے خلاف قیاس یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ زوجین کے ایک ساتھ مرتد ہونے کی صورت میں ان کے نکاح نہیں ٹوٹتے اگر شوہر مرتد ہو جائے اور عورت مسلمان رہے تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک پورا نکاح ٹوٹ جائے گا خواہ ان کے درمیان پہلے خلوت اچکوی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن شافیہ اور حنابلہ اس میں خلوت سے پہلے اور خلوت کے بعد کی حالت کے درمیان فرق کرتے ہیں اگر خلوت سے پہلے ایسا ہوا ہو تو فورا نکاح فسخ ہو جائے گا اور خلوت کے بعد ہوا ہو تو زمانہ عددت تک باقی رہے گا اس دوران میں وہ شخص مسلمان ہو جائے تو زوجیت پر قرار رہے گی ورنہ عددت ختم ہوتے ہی اس کے ارتداد کے وقت سے نکاح فسخ شدہ شمار کیا جائے گا یعنی عورت کو پھر کوئی نئی عدد گزار ہی نہ ہوگی چاروں فقہہ کا اس پر اتفاق ہے کہ خلوت سے پہلے یہ معاملہ پیش آیا ہو تو عورت کو نصف مہر اور خلوت کے بعد پیش آیا ہو پورا مہر پانے کا حق ہوگا اور اگر عورت مرتد ہوگئی ہو تو ہنفیہ کا قدیم فتوہ یہ تھا کہ اس صورت میں بھی نکاح فورا فسخ ہو جائے گا لیکن بعد کے دور میں علماء بلخ و سمرقن نے یہ فتوہ دیا کہ عورت کے مرتد ہونے سے فورا فرقت واقع نہیں ہوتی اور اس سے ان کا کیا کا فتوہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر قرائن یہ بتا رہے ہوں کہ عورت نے محض شوہر سے الید کی حاصل کرنے کے لئے بطور ہیلا ارتداد اختیار کیا ہے تو فرقت واقع نہ ہوگی شافیہ اور ہنابلہ کہتے ہیں کہ عورت کے ارتداد کی صورت میں بھی قانون وہی ہے جو مرد کے ارتداد کی صورت میں ہے یعنی خلوت سے پہلے مرتد ہو فوراں نکاح فسخ ہو جائے گا اور خلوت کے بعد ہو تو زمانہ عدد گزرنے تک نکاح باقی رہے گا اس دوران میں وہ مسلمان ہو جائے تو زوجیت کرشتہ برقرار رہے گا ورنہ عدد گزرتے ہی نکاح وقت ارتداد سے فسخ شمار ہوگا مہر کے بارے میں یہ امر متفق علیہ ہے کہ خلوت سے پہلے اگر عورت مرتد ہوئی ہے تو اسے کوئی مہر نہ ملے گا اور اگر خلوت کے بعد اس نے ارتداد اختیار کیا ہو تو وہ پورا مہربائی المبسود ہدایہ فتھ القدیر المغنی الفقہ للمذاہب الاربع وَإِن فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فآتوا الذین ذہبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا اللہ الَّذِ اَنتُم بِهِ مُؤْمِنُون اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتمی رقم ادا کر دو جو ان کے دیئے ہوئے مہروں کے برابر ہو اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو مہروں کے برابر ہو اس معاملے کی دو صورتیں تھی اور اس آیت کا انتباق دونوں صورتوں پر ہوتا ہے ایک صورت یہ تھی جن کفار سے مسلمانوں کے معاہدانہ تعلقات تھے ان سے مسلمانوں نے یہ معاملہ تیہ کرنا چاہا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے ہماری طرف آگئی ہیں ان کے مہر ہم واپس کر دیں گے اور ہمارے آدمیوں کی جو کافر بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کے مہر تم واپس کر دو لیکن انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا چنانچہ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ان عورتوں کے مہر واپس دینے کیلئے تیار ہو گئے جو مشرقین کے پاس مکہ میں رہ گئی تھیں مگر مشرقوں نے ان عورتوں کے مہر واپس دینے سے انکار کر دیا جو مسلمان کے پاس شجرت کر آگئی تھی اس پر اللہ لوگوں کو مشرقین سے اپنے دیے ہوئے مہر واپس لینے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اتنی رقم دے دی جائے جو اسے کفار سے وصول ہونی چاہیے تھی دوسری صورت یہ تھی جن کفار سے مسلمانوں کے معاہدانہ تعلقات نہ ان کے علاقوں میں سے بھی متعدد آدمی اسلام قبول کر دعول اسلام میں آگئے تھے اور ان کی کافر بیویاں وہاں رہ گئی تھیں اسی طرح بعض عورتیں بھی مسلمان ہو کر ہجرت کر آئی تھیں اور ان کے کافر شوہر وہاں رہ گئے تھے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ دعول اسلام ہی میں عدلے کا بدلہ چکا دیا جائے جب کفار سے کوئی مہر واپس نہیں ملنا ہے تو انہیں بھی کوئی مہر واپس نہ کیا جائے اس کے بجائے جو عورت ادھر آ گئی ہے اس کے بدلے کا مہر اس شخص کو ادا کر دیا جائے جس کی بیوی ادھر رہ گئی ہے لیکن اگر اس طرح حساب برابر نہ ہو سکے اور جن مسلمانوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کے وصول طلب مہر ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں کے مہروں سے زیادہ ہوں تو حکم دیا گیا کہ اس مال غنیمت سے باقی رقمیں ادا کر دی جائیں جو کفار سے لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے ہوں ابن عباس کی روایت ہے کہ جس شخص کے حصے کا مہر وصول طلب رہ جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے تھے کہ اس کے نقصان کی تلافی مال غنیمت سے کر دی جائے ابن جریر اسی مسلک کو عطا مجاہد زہری مسروغ ابراہیم نخعی قطادہ مقاتل اور زحاق نے اختیار کیا ہے یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے مہر کفار کی طرف رہ گئے ہوں ان کا بدلہ کفار سے ہاتھ آئے ہوئے مجموعی مال غنیمت میں سے ادا کیا جائے یعنی تقسیم غنائم سے پہلے ان لوگوں کے فوت شدہ مہر ان کو دے دیے جائیں اور اس کے بات تقسیم ہو جس میں وہ لوگ بھی دوسرے سب مجاہدین کے ساتھ برابر کا حصہ پائیں بعض فقہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف اموال غنیمت کی نہیں اموال فیم میں سے بھی ایسے لوگوں کے نقصان کی تلافی کی جا سکتی ہے لیکن اہل علم کے ایک بڑے گروہ نے اس مسئلہ کو قبول نہیں کیا ہے یا ایوہ النبی اذا جاء اکا المؤمنات يبایعنك علاء لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یزنین ولا یقتلن اولاد لہن ولا یعطین ببہتان یفترینه بين ایدیهن وارجل هن ولا یعصینک ولا یعصینک فی معروف فبایعهن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لئے آئیں اور اس بات کا اہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی زنا نہ کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی عمر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے بیعت کرنے کے لئے آئیں جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہ آیت فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو قریش کے لوگ جوک در جوک حضور سے بیعت کرنے کے لئے حاضر ہونے لگے آپ نے مردوں سے کوہ صفا پر خود بیعت لی اور حضرت عمر کو اپنی طرف سے معمور فرمایا کہ وہ عورتوں سے بیعت لیں اور ان باتوں کا اقرار کرائیں جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں ابن جریر برعوایت ابن عباس ابن ابی حاتم برعوایت پتادہ پھر مدینہ واپس تشریف لے جا کر آپ نے ایک مکان میں انسار کی خواتین کو جمع کرنے کا حکم دیا اور حضرت عمر کو ان سے بیعت لینے کے لئے بھیجا ابن جریر ابن مردوے بزار ابن حبان برعوایت امیتیہ انساریہ عید کے روز بھی مردوں کے درمیان خطبہ دینے کے بعد آپ عورتوں کے مجمع کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں اپنے خطبے کے دوران میں آپ نے یہ آیت تلاوت کر کے ان باتوں کا اہد لیا جو اس آیت میں مذکور ہوئی ہیں بخاری برعوایت ابن عباس ان مواقع کے علاوہ بھی مختلف اوقات میں عورتیں فردن فردن بھی اور اجتماعی طور پر بھی آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کرتی رہیں جن کا ذکر متعدد حدیث میں آیا ہے چوری نہ کریں گی مکہ موسمہ میں جب عورتوں سے بیعت لی جا رہی تھی اس وقت حضرت ابو سفیان کی بیوی ہن بنت اطبا نے اس حکم کی تشریف دریافت کرتے ہوئے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ابو سفیان ذرا بخیل آدمی ہیں کیا میرے اوپر اس میں کوئی گناہ ہے کہ میں اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے ان سے پوچھے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے لیا کروں آپ نے فرمایا نہیں مگر بس معروف کی حد تک یعنی بس اتنا مال لے لو جو فی الواقع جائے ضروریات کے لیے کافی ہو احکام القرآن ابن عربی اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اس میں اسقاط حمل بھی شامل ہے خواہ وہ جائز حمل کا اسقاط ہو یا ناجائز حمل کا کوئی بہتان ڈھڑ کر نہ لائیں گی اس سے دو قسم کے بہتان مراد ہیں ایک یہ کہ کوئی عورت دوسری عورتوں پر غیر مردوں سے آشنائی کی تحمتیں لگائے اور اس طرح کے قصے لوگوں میں پھیلائے کیونکہ عورتوں میں خاص طور پر ان باتوں کے چرچے کرنے کی بیماری پائی جاتی ہے دوسرا یہ کہ ایک عورت بچہ تو کسی کا جنے اور شہر کو یقین دلائے کہ یہ تیرا ہی ہے ابو دعود میں حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت کسی خاندان میں کوئی ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں ہے اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں اور اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہ کرے گا تمہاری نافرمانی نہ کریں گی اس مختصر سے فقرے میں دو بڑے اہم قانونی نقاط بیان کیے گئے ہیں پہلا نکتہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی اطاعت فی المعروف کی قید لگائی گئی ہے حالانکہ حضور کے بارے میں اس عمر کے کسی ادنا شبے کی گنجائش بھی نہ تھی کہ آپ کبھی منکر کا حکم بھی دے سکتے ہیں اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں کسی مخلوق کی اطاعت قانون خداوندی کے حدود سے باہر جا کر نہیں کی جا سکتی کیونکہ جب خدا کے رسول تک کی اطاعت معروف کی شرط سے مشروط ہے تو پھر کسی دوسرے کا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ اسے غیر مشروط اطاعت کا حق پہنچے اور اس کے کسی ایسے حکم یا قانون یا ذابطے اور رسم کی پیروی کی جائے جو قانون خداوندی کے خلاف ہو اس قائدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے لَا تَعَتَ فِي مَاسِيَتِ اللَّهِ اِنَّمَتْتَعَتُ فِي المعروف یعنی اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے اطاعت صرف معروف میں مسلم ابو دعود نسائی یہی مضمون اقابر اہل علم نے اس آیت سے مستمبت کیا ہے حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تمہاری نافرمانی نہ کریں بلکہ فرمایا یہ ہے کہ وہ معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبی تک کی اطاعت کو اس شرط سے مشروط کیا ہے تو کسی اور شخص کے لیے یہ کیسے سزاوار ہو سکتا ہے کہ معروف کے سوا کسی معاملے میں اس کی اطاعت کی جائے ابن جریر امام ابو بکر جساس لکھتے ہیں اللہ کو معلوم تھا کہ اس کا نبی کبھی معروف کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیتا پھر بھی اس نے اپنے نبی کی نافرمانی سے منع کرتے ہوئے معروف کی شرط لگا دی تاکہ کوئی شخص کبھی اس عمر کی گنجائش نہ نکال سکے کہ ایسی حالت میں بھی سلاتین کی اطاعت کی جائے جبکہ ان کا حکم اللہ کی اطاعت میں نہ ہو نبی صلی اللہ معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت کرے اللہ تعالی اس پر اسی مخلوق کو مسلط کر دیتا ہے احکام القرآن علامہ آلوسی فرماتے ہیں یہ ارشاد ان جاہلوں کے خیال کی تردید کرتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ اُلِ الْامر کی اطاعت مطلقا لازم ہے اللہ تعالی نے تو رسول کی اطاعت پر بھی معروف کی قید لگا دی ہے حالانکہ رسول کبھی معروف کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا اس سے مقصود لوگوں کو خبردار کرنا ہے کہ خالق کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے روح المعانی پس درحقیقت یہ ارشاد اسلام میں قانون کی حکمرانی یعنی رول اف لاؤ کا سنگ بنیاد ہے اصولی بات یہ ہے کہ ہر کام جو اسلامی قانون کے خلاف جرم ہے اور کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا کہ ایسے کسی کام کا کسی کو حکم دے جو شخص بھی خلاف قانون حکم دیتا ہے وہ خود مجرم ہے اور جو شخص اس حکم کی تعمیل کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے کوئی ماتحت اس عذر کی بنا پر سزا سے نہیں بچ سکتا کہ اس کے افسر بالا نے اسے ایک ایسے فیل کا حکم دیا تھا جو قانون میں جرم ہے دوسری بات جو آئینی حیثیہ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ ہے کہ اس جہاں تک برائیوں کا تعلق ہے وہ بڑی برائیاں گنا دی گئیں جن میں زمانہ جاہلیت کے عورتیں مبتلا تھیں اور ان سے باز رہنے کا عہد لے لیا گیا مگر جہاں تک بھلائیوں کا تعلق ہے ان کی کوئی فیرست دے کر عہد نہیں لیا گیا کہ تم فلان فلان عامال کروگی بلکہ صرف یہ عہد لیا گیا جس نیک کام کا بھی حضور حکم دیں گے اس کی پیروی تمہیں کرنی ہوگی اب یہ ظاہر ہے کہ اگر وہ نیک عامال صرف وہی ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے تو عہد ان الفاظ میں لیا جانا چاہیے تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کروگی یا یہ کہ تم قرآن کے احکام کی نافرمانی نہ کروگی لیکن جب عہد ان الفاظ میں لیا گیا کہ جس نیک کام کا حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے تم اس کی خلاف ورزی نہ کروگی تو اس سے خود بخود یہ وہ قرآن میں موجود ہوں یا نہ ہوں اسی آئینی اختیار کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے ان بہت سی برائیوں کے چھوڑنے کا عہد لیا جو اس وقت عرب معاشرے کی عورتوں میں پھیلی ہوئی تھی اور متعدد ایسے حکام دیے جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں اس کے لیے حس بزیل احادیث ملاحظہ ہوں ابن عباس ام سلمہ اور ام اتی انساریہ وغیرہ کی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیتے وقت یہ اہد لیا کہ وہ مرنے والوں پر نوحہ نہ کریں گی یہ حضور نے حضرت عمر کو عورتوں سے بیعت لینے کے لیے معمور کیا اور حکم دیا کہ ان کو نوحہ کرنے سے منع کریں کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں مرنے والوں پر نوحہ کرتے ہوئے کپڑے پھارتی تھیں مون نوچتی تھیں بال کاٹی تھیں اور سخت واویلہ مچاتی تھیں ابن جریر زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیعت لیتے وقت عورتوں کو اس سے منع کیا کہ وہ مرنے والوں پر نوحہ کرتے ہوئے اپنے مو نوچیں اور گریبان پھانیں اور واویلہ کریں اور شیر گاگا کر بین کریں ابن جریر اسی کی ہم مانی ایک روایت ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے ایک ایسی خاتون سے نقل کی ہے جو بیعت کرنے والیوں میں شامل تھی قطادہ اور حسن بثری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو عید حضور نے بیعت لیتے وقت عورتوں سے لیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ غیر محرم یہ ارشاد سن کر حضرت عبد الرحمان بن عوف نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر پر نہیں ہوتے اور ہمارے ہاں کوئی صاحب ملنے آ جاتے ہیں آپ نے فرمایا میری مراد یہ نہیں ہے یعنی عورت کا کسی آنے والے سے اتنی بات کہہ دینا ممنوع نہیں ہے کہ صاحب خانہ گھر میں موجود نہیں ہے یہ روایات ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے نقل کی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خالہ امیمہ بن رقیقہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور نے ان سے یہ عہد لیا کہ نوحہ نہ کرنا اور جاہلیت کیسے بناو سنگھار کر کے اپنی نمائش نہ کرنا مسند احمد ابن جریر حضور کی ایک خالہ سلمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں انصار کی چند عورتوں کے ساتھ بیعت کے لئے حاضر ہوئی تو آپ نے قرآن کی اس آیت کے مطابق ہم سے اہد لیا پھر فرمایا یعنی اپنے شوہروں سے دھوکے بازی نہ کرنا جب ہم واپس ہونے لگیں تو ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ جا کر حضور سے پوچھو شوہروں سے دھوکے بازی کرنے کا کیا مطلب ہے میں نے جا کر پوچھا تو آپ نے فرمایا تاخذ مال و تحابی بہی غیر یعنی یہ کہ تو اس کا مال لے اور دوسروں پر لٹھائے مسنت احمد امی اتیہ فرماتی ہے کہ حضور نے بیعت لینے کے بعد ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین کی جماعت میں حاضر ہوا کریں گی البکہ جمعہ ہم پر فرض نہیں ہے اور جنازوں کے ساتھ جانے سے ہمیں منع فرما دیا ابن جریر جو لوگ حضور کے اس آئین اختیار کو آپ کی حیثیت رسالت کی بجائے حیثیت امارت سے مطالق قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ چونکہ اپنے وقت کے حکمران بھی تھے اس لئے اپنی اس حیثیت میں آپ نے جو احکام دیے وہ صرف آپ کے زمانے تک کی واجب و اطاعت تھے وہ بڑی جہالت کی بات کہتے ہیں اوپر کی سطور میں ہم نے حضور کے جو احکام نقل کیے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈال لیجئے ان میں عورتوں کی اصلاح کے لئے جو ہدایات آپ نے دی ہیں وہ اگر محض حاکم وقت ہونے کی حیثیت سے اس کو یہ مرتبہ حاصل ہو کہ ایک مرتبہ اس کی زبان سے ایک حکم صادر ہو اور روح زمین پر جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہاں کے مسلم معاشرے میں ہمیشہ کے لئے وہ اصلاح رائج ہو جائے جس کا حکم اس نے دیا ہے ان سے بیعت لے لو معتبر اور متعدد احادیث سے مختلف تھا مردوں سے بیعت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ بیعت کرنے والے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کرتے تھے لیکن عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے آپ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ مختلف دوسرے طریقے اختیار فرمائے اس کے کسی عورت کے ہاتھ سے چھوا تک نہیں ہے آپ عورت سے بیعت لیتے ہوئے بس زبان مبارک سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تجھ سے بیعت لی بخاری ابن جریر امیمہ بنت رقیقہ کا بیان ہے کہ میں اور چند عورتیں حضور کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر کریں گی تو آپ نے فرمایا یعنی جہاں تک تمہارے بس میں ہو اور تمہارے لئے ممکن ہو ہم نے عرص کیا اللہ اور اس کا رسول ہمارے لئے خود ہم سے بڑھ کر رہیم ہیں پھر ہم نے عرص کیا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائی تاکہ ہم آپ سے بیعت کریں آپ نے فرمایا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا بس میں تم سے عہد دوں گا چنانچہ آپ نے عہد لے لیا ایک اور روایت میں ان کا بیان ہے کہ آپ نے ہم میں سے کسی عورت سے بھی مسافہ نہیں کیا مسند احمد ترمزی نسائی ابن ماجہ ابن جریر ابن ابی حاتم ابو ایک چادر حضور کی طرف بڑھائی گئی آپ نے بس اسے ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا یہی مضمون ابن ابی حاتم نے شعبی سے عبد رزاق نے ابراہیم نخی سے اور سید بن منصور نے قیس بن ابی حازم سے نقل کیا ہے ابن اسحاق اور پھر اسی برطن میں عورت بھی اپنا ہاق ڈال دیتی تھی بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ عید کا خدبہ دینے کے بعد آپ مردوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی آپ نے وہاں اپنی تقریر میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی پھر عورتوں سے پوچھا تم اس کا عہد کرتی ہو مجمع میں سے ایک عورت نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ ایک روایت میں جسے ابن حبان ابن جریر اور بزار وغیرہ نے نقل کیا ہے ام اتیہ انساریہ یہ بیان ملتا ہے کہ حضور نے گھر کے باہر سے ہاتھ بڑھایا اور ہم نے اندر سے ہاتھ بڑھائے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عورتوں نے آپ سے مسافہ بھی کیا ہو کیونکہ ام اتیہ نے مسافہ کی تسریح نہیں کی ہے غالبا اس موقع پر صورت یہ رہی ہوگی کہ عہد لیتے وقت آپ نے باہر سے ہاتھ بڑھایا ہوگا اور اندر سے عورتوں نے اپنے اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ کی طرف بڑھا دیے ہوں گے بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے مس ہو یا ایوہ الذین آمنوا لا تتولو قوما غضب اللہ آخرت کما یئس الكفار من اصحاب القبور اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناو جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں اصل الفاظ ہیں قد یئس من الاخر تکما یئس الكفار من اصحاب القبور اس کے دو معنی ہو سکتے ایک یہ کہ وہ آخرت کی بھلائی اور اس کے ثواب سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح زندگی بعد موت سے انکار کرنے والے اس بات سے مایوس ہیں کہ ان کے جو عزیز رشتدار قبروں میں جا چکے ہیں وہ کبھی پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے یہ معنی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرات حسن بثری قطادہ اور ضحاق رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ آخرت کے رحمت و مغفرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر ہر خیر سے مایوس ہیں کیونکہ انہیں اپنے مبتلائے عذاب ہونے کا یقین ہو چکا ہے یہ معنی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرات مجاہد اکرمہ ابن زید قلبی مقاتل اور منصور رحمہ اللہ سے منقول ہیں